اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بہت محلت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے درتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبا الیکم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں من اللہ ورسولہی و جہاد فی سبیلہی اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کراہ میں جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتح رب بسو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ فتح رب بسو جاؤ انتظار کرو حتی یاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کنن آپ یہ تولیے یہ اپنے آپ کو تولیے بلیل انسانوں علی نفسی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقع ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبتیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتہ داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمعائی ہے اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائے ہیں ویلاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے یہاں یہ تیسری چیز ہے کونکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا بتا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ہے ٹنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں وہ پرڑا بھاری ہیں تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے دا یہ سلف اسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائے دالے کہاں کھڑا ہے اس کی الوکیشن آف ٹائم الوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھپا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر علامہ اقبال نے ایک شعر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند دتان وحم و گمہ لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شکلیں دولت جیسے بھی ہو ایسیٹس ہو بینک بیلنس ہو سٹاکس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائداد ہے نمبر تین بزنس ہے یا کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باب بیٹا بھائی اور سپاؤس اور جو بھی اور رشتہ دار ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وحم و گمہ یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وہم کے توہم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بتان وحم و گمہ لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑنی دیں گے اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس کاریا کا حق کل لیکن کو تابع رہے ان تین چیزوں کے تابع رہے تب تک ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایک بھی تو بس وہ شرک توہید ختم ہے اب وہ شرک ہے صدق اللہ العظیم ب�ی Pet Jan اگر ان تین چیزوں سے چیزون کے مجھے جانئے کرنا wasn't